اسلام علیکم پیرٹس اینڈ برڈز امید کرتا ہوں جی آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے یہ جی ہمارے یلو رنگ نیک پیرٹس کے پانچ چکس ہیں اور ان کی کچھ کنڈیشن اس طرح کی ہو گئی ہے مطلب ان کے جو فلائٹ فیدرز ہیں وہ ان کے بڑے کم ہیں اور کچھ کے تو نہ ہونے کے برابر ہیں مطلب یہ جو آپ کو ان کے فلائٹ فیدرز نظر آ رہے ہیں ونگز نظر آ رہے ہیں تو ان میں یہ دیکھیں یہ جو نیچے گرہ اب اس میں دو تین پر ہی ہیں اس وجہ سے یہ صحیح سے اوڑ نہیں پا رہے ہیں تو یہ جی سیکنڈ کلچ تھا ہمارے یلو رنگ نیک کا پیر تھا اس کا پہلا کلچ اس کا بلکل ٹھیک گیا اس میں سے ہمیں دو چکس ملے ہیں وہ دو چکس نیچے والے پنجرے میں یہ جو آپ کو یلو رنگ نیک کے پیسیز نظر آ رہے ہیں ان میں سے دو ہیں کوئی ٹھیک ہے ابھی چونکہ رنگ نمبرز پنائے ہیں وہاں ان سے ہی پہچان ہوتی ہے تو ادھر سے تو پہچان مشکل ہی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ جو اس کا دوسرا کلچہ ہے تھا اس میں یہ تھوڑا سا ایشو آ گیا میں بھی یہ آگے جا کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا ہم کچھ سلوشن وغیرہ علاج وغیرہ کریں گے لیکن یہ جی ان کی حالت ہے یہ کافی گرمی کا سیزن ہو گیا تھا بلکل مطلب باکس کے اندر تھے تھوڑا سے پر وغیرہ ان پر آ گئے تھے پورے پھر ان کے پر اور دمیں وغیرہ باکس اندر ہی تھے تو وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی خراب ہو گئے تو جب پھر ہم نے پنجرے سے ان کو باہر نکالا باکس سے باہر نکالا تو ان کی سیٹریشن ایسی تھی کہ یہ کچھ اوڑ بھی نہیں پا رہے تھے اور یہ دیکھیں اب یہ اوپر والا جو ہے اس کے پر وغیرہ جسم کے فیدرز جو ہیں وہ پورے ہیں اور جو ونگز ہیں وہ نظر تو آ رہے ہیں لیکن ونگز بالکل کام ہیں اب نیچلے والے کے تھوڑے سے فیدرز وغیرہ بھی خراب ہیں تو یہ جی ان کی تھوڑی سی کنڈیشن اس طرح کیا آپ ڈونٹ نو کے ان کے ساتھ کیا سین ہوا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ پی بی ایف ڈی ٹائپ کی ڈیزیز ہے تو یہ پی بی ایف ڈی ڈیزیز تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہ پی بی ایف ڈی ہے تو جو اس کا پہلا کلچ تھا اس میں بھی یہ سین آنا چاہیے تھا لیکن پہلا کلچ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے بچے بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو ابھی ان کا جی کچھ علاج وغیرہ کرتا ہے ان کو ہم نے اس پنجرہ میں خیر شفٹ کر دیا اور باقی ہم ان کا کچھ کسی سے ایکسپرٹ سے مشورہ لیں گے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے ویسا میرے نازدیک تو ان کو ان کے حال پھر فیلال چھوڑ دینا چاہیے اس طرح کا پنجرہ دینا چاہیے کہ جس میں زیادہ مطب ان کو مشاکت نہ کرنی پڑا اب میں نے جو ان کو یہ کیج دیا ہے اس کے چاروں طرف پہ جالیاں ہیں سٹک بھی ہے تو یہ جالیاں کو پکڑ کے اوپر نہیں چھوڑ لیتا تو میرے نازدیک اس طرح کا سین ہوگا کہ یہ کچھ عرصے تک ان کے جو پر ہیں یا جو فیدرز ہیں یہ گریں گے جس کو بیبی مولٹ کہتا ہے اور یہ دوبارہ سے نئے پر نکالیں گے جب یہ نئے پر نکال دیں گے تو یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو میں ان کے ساتھ یہ چیز کرنے والوں پلس میں کسی سے پوچھ لوں گا لیکن میرا ذہن نہیں لگتا کہ ان کو اس طرح کی کوئی چیز دینی چاہیے کوئی میڈیسر ان کو ان کی ڈائیٹ کا پروپر خیال رکھیں گے پروپر ان کو فروٹس ویجیٹیبلز ایک بریڈ وغیرہ اور جو بھیگا دال دانا ہوتا ہے پلس ان کی سیرز جو ہوتا اور میں پروٹین وغیرہ کا بھی خیال رکھیں گے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے جب یہ مولٹ وغیرہ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ باللکل ٹھیک تھاک ہو جائیں گے اور پروپر یہ اڑ پائیں گے تو یہ جی دوستو اپ ڈیٹ تھی آج کی یہ جو پیر تھا جس کے یہ چکس ہیں اس نے ہمیں سات چکس دیئے ہیں دو پلیل ایک لیچ میں اور پانچ دوسرے ایک لیچ میں پانچ کا یہ آپ کے سامنے ہے دو نیچے میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اس پر نظر میں وہ باللکل ماشاءاللہ سے ٹھیک تھاک ہیں پروپلم ہو گئی تو بس ہم ان کا ڈائیٹ کیا خیال رکھیں گے ان کی نیٹریشنز اچھی رکھیں گے اور یہ جب انشاءاللہ مولٹ ٹلیئر کریں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا ٹیک کیر دوستان اللہ حافظ